امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا آمیر سہیل کراچی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے جہری اور سری رکتوں میں فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اس میں نبی نے فرق نہیں کیا فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ اور جہری ہو یا سری سب نمازوں کے بارے میں یہ حدیث ہے دوسری بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی ہے جمعے کے اور نماز کے بارے میں بھی ہے سب اس کا مصداق ہے جب بھی قرآن سنانے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو استعمال واجب ہے اس کو سنا جائے گا ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اپنے طور پر قرآن کی تلاوت کر رہے تو وہ تو کر رہے ٹھیک ہے آپ سنیں نہ سنیں لیکن جہاں محفل ہو بقاعدہ قرآن سننے سنانے کا عمل وہ وہاں غور سے سننا لازم ہے تو جیسے محفل قرآن ہوتی ہیں یا خطبے میں بقاعدہ سنانے کا عمل ہوتا ہے جو اسی طرح نماز میں بھی ہے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی ہمارا موقف امام حنیفہ کا موقف اور بہت سے فقہ کا موقف یہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے بلکہ خاموش رہا جائے امام کے پیچھے چاہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو بعض لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی لا صلاة الا بفاتحہ تلکتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بھئی پوری حدیث صحیح ہے مسلم میں بل لم یقرہ بفاتحہ تلکتابی فساعدہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرآت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اب ساری امت کا اجمع ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھی جائے گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیث کا بھی مطلب ہے اس حدیث کا مطلب ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس قرآت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی کیا مطلب کہ جب امام نے پڑھ لیا ہے تو آپ کی بھی تلاوت اور قرآت سورہ فاتحہ ہو گئی ہے یعنی اس کا مطلب ہے چاہے حقیقتا پڑھے یا حکمان پڑھے امام نے پڑھ لیا تو آپ نے بھی پڑھ لیا ہے کیونکہ امام کا عمل آپ کی طرف منصوب ہوگا اور آپ کا عمل امام کی طرف منصوب ہوگا الامام و زامن حدیث میں آتا ہے امام زامن ہے تو ورنہ پھر آپ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کو بھی واجب قرار دے نا امام کے پیچھے تو جیسے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مسلم کے الفاظ ہیں جو فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے تلاوت کو لازم نہیں کہتے آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کرے گا مقتدی نہیں کریں گے تو جیسے امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے اور ہم مان لیں گے کہ گویا مقتدی نے کر لی ہے تو ایسے امام نے فاتحہ پڑھ لی تو اب اس نماز کو یہ نہیں کہا جائیں گے کہ مقتدیوں نے نہیں پڑھی ہے امام کے پڑھنے سے مقتدی بھی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے کیونکہ ان پر سننا لازم تھا تو ان کا سننے کا عمل ہی پڑھنا کہلائے گا تو یہ مطلب ہے باقی جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کرو سوائے فاتحہ کے تو وہ حدیث ان دلائل کے مقابلے میں کمزور ہے کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے اور پھر دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے تو وہ اس لیول کی نہیں ہے اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو ان آیتوں کے لیے اور ان حدیث کا ناصخ قرار دیا جا سکے اس لئے مضبوط موقف ہمارا اس بارے میں یہی ہے کہ امام کے جو فاتحہ ہے اور امام کی جو تلاوت ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے